موسیقی کیوں نہیں کی گئی سر میں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کاز آف ڈیتھ مدر کی جاننی پڑے گی چونکہ اگر مدر کی ڈیتھ وہاں پہ ہوئی ہے تو پھر نیکس کوئیشن اٹھے گا بچے کا اگر وہ ڈاک ساب کے بقول یہ ہے کہ انہوں نے ٹیٹمنٹ ہی کوئی نہیں کی اور انہوں نے ریفر کر دیا اب یہاں پہ پوسٹ مارٹم بنتا تھا یہ وکیل صاحب ہیں کانون کو بہتر جانتے ہیں کاز آف ڈیتھ سرٹن ہی نہیں ہو سکتی جب تک پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے جب ماں کا پوسٹ مارٹم ہوگا اگر اس میں گلتی کوئی نکلتی ہے تو پھر جا کے بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ بنے گی کہ آیا اس میں ڈیتھ ہے اس کی پینلٹی ان کے اوپر جائے گی یا نہیں جائے گی اگر والدہ جیسے ڈاک ساب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دس پندر منٹ میں دیکھا یہ ٹرائل لے کے آئے اس میں یوٹر سرپچر ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے بقول کسی کوئیک سے لے کے آئے تھے وہ کوئیک سنٹوسنان لگاتے ہیں جس کی وجہ سے یوٹر سرپچر کر سکتی ہے اگر اس حالت میں یہ آئے تھے اور یوٹر سرپچر کا اٹاپسی کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ رپچر ہوئی ہے یعنی یہ کوئی اور کاز آف ڈیپ تھی ان کے بقول یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی ان کے بقول یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ دی گئی اور وہاں پہ ہم نے رکھا اتنے گھنٹے رکھا اب یہ اختلاف ہے وہ بلکل نظیم صاحب تو بلکل تصریم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ وہاں پر ان کو زیادہ تھی رکھا گیا اس کا حل یہ ہے کہ میڈیکل اٹاپسی کروائی جائے ڈیتھ کا بھی پتہ چل جائے گا ڈیتھ کا بھی پتہ چل جائے گا ڈیتھ کیوں ہوئی اور ساری چیزیں بن جائیں گی اس کے لئے اٹاپسی سر میری صرف سادہ سی گزارش یہ ہے کہ سرکمسٹانسز کی گرپس ہے جب کوئی ایویڈنس آٹ ہونے لگتا ہے پھر ایکسپرٹس کی اپینین آتی ہیں یہ تو سرکمسٹانسز کا تو جواب دے لیں چار گھنٹے کے اس ڈیلے کا تو جواب دے لیں کہ چار گھنٹے انہوں نے پیشنٹ کے ساتھ کی آتی ہے دیکھیں جی وہ مانتے نہیں ہے آپ بھی مانتے کہ چار گھنٹے موجود تھے چار گھنٹے کہاں ڈیلے ہو گیا یہی میں عرض کر رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس گاڑی میں موجود تھا میں آپ اپنلی تسلیم کر رہا ہوں آپ کا دیفنس غلط ہے آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ساڑھے گیارہ بجے ہم آتے ساتھیں لے گئے آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ نے دس بجے سے لے کر رہا شروع کی ہے ساڑھے گیارہ بجے آئے اور پندہ سے بیس منٹ کے اندر سرکمسٹانسز ہسپیٹل کی تھی سلپ موجود ہے سر جب کوئی ڈیڈ بوڈی ریسیب ہوتی ہے تو ہسپٹل اس کے اوپر ٹائم آف ڈیتھ اس لئے نہیں دے سکتا کہ ان کے انڈر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اور ٹائم آف ڈیتھ ہمارا ڈیٹرمنن ہوگا ہماری آرائیول سلیپ کے ساتھ یہ اتنی موٹی موٹی باتی ہے کب بنوائی ہے کیسے بنوائی ہے جب وہ امرجنسی میں لے گئے پہلی چیز سلیپ ہی بنی ہو کیا کہتے ہیں آپ بتائیں ماہرانہ سلیپ ہی بنتی ہے جی میں تھوڑا سا اس کیس کی حل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں میں دو چیزیں میں جو شروع میں میں نے کی میں دونوں آپ کے دونوں کے گوشتگوار دوبارہ کر دیتا ہوں کہ اگر غفلت ہوتی ہے تو جو لوگ جن کا نقصان ہوئے وہ کہاں پہ جائیں ان کا کیا مدابع ہوگا اور دوسری بات ایڈوکیٹ سب آپ سے کہ ڈاکٹر کوئی بھی مارنا نہیں چاہتا اگر وہ اس کو نہیں مارنا چاہتی تھی عورت کو آپ کی وائف کو نہیں مارنا چاہتی تھی تو یقینی طور پر بچے کو بھی نہیں مارنا چاہیں گے میرا اختلاف ہے سر یہاں پہ اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے اس نے میرے بچے کو مرنے دیا ہے آپ بالکل سرکنسٹنسز کی بات کر رہے ہیں حالات کی بات کر رہے ہیں میں ڈاکٹر کی جگہ پہ ڈاکٹر نائلہ فیاس کی جگہ خود گورا کے سوچوں تو اگر مجھ سے ایک ڈیتھ ہوگی تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں دوسری جان کو بچا لوں دوسری جان کو بچا لوں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریمیڈی ملے آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں دونوں ڈیٹ چیزیں لے کر نہ چاہیں اور اگر آپ کو ایسا نہ محسوس ہو تو کیا قویسٹن ہے میں سر ایک دو چیزیں بتاؤں گا کہ جب پیشنٹ آتا ہے اس کو جب تھیٹر میں لے کے جاتا ہے تھیٹر میں تب ہی لے کے جایا جاتا ہے پیشنٹ فٹ ہو تو اور فٹ اور فورن اس کا اپریشن ہو جاتا ہے اپریشن کے دوران کمپلیکیشن ہو کے ڈیتھ ہو سکتی ہے اور بچا بچایا جا سکتا ہے لیکن یادت پہ سوال یہ ہے کہ اپریشن ہی نہیں ہوا دوسری جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہیلٹھ بل کیوں آیا اس لیے آیا کہ لوگوں کے پاس کوئی ریمنڈی ہو وہ تو بھی کورنک صاحب نے تفضل کرنا ہے میں اس سے پہلے بات کرنا ہے اس کے پہلے ہمارے پاس پروسیجر ہے پی ایم ڈی سی کا کہ لوگ ہمیشہ پولیس بھی جو ہے وہ میڈیکل کیس کو ایس سچ اس کی نہ کوئی جج تفتیش کر سکتا ہے نہ کوئی پولیس کر سکتا ہے وہ میڈیکل لوگ پروفیشنلز کے پاس ہی جانا پڑے گا لیکن ابھی تو ہو رہا ہے ابھی تو اپی ای ایر بھی درج ہو گئی بھی ہے نائلہ فیاض اس وقت جیل میں بھی ہیں جیڈیشل کسٹڈی میں بھی ہیں سارا کچھ ابھی تو یہی ہو رہا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے اب حل کیا ہے اس کا حل سار اس کا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں دونوں وہ کچھ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے اب یہ سرفسیس آسپٹل کا کیس ہے ڈاکٹر یادولہ کی بیوی کا ڈاکٹر صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ دی وہاں پہ اٹاپسی کے اوپر کلیر ہو گیا کیا مسئلہ ہو گیا یہ آپ کے سامنے جھوٹ جھوٹ اور سچ سامنے آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح اس کیس میں بھی اگر اٹاپسی کرا لی جائے تو ابھی سے جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا اور ہم بڑے کلیر لی اور پھر اگر ڈاکٹر صاحب جھوٹی ہیں تو آنسلی کوئی میڈیکل کی تنظیم ان کا پیچھا نہیں کرے گی اور یہاں پہ میرا مقصد یہ ہے کہ ان سے ہم دردی ہے ان کی بیوی اور بچے اور جو اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں چھوٹا سا ڈائی سال کا بچہ ہے ان کا چھوٹا سا بچہ ہے دروازے کھول کے ماں کو بلاتا ہے تو اس وقت میرے دل سے پوچھا کریں کہ کیا گزرتی ہے میں مانتا ہوں میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی غلطی نہیں ہے اور اس کے اوپر وہ تھمپی جاری ہے اور ان کی بیل صرف اس لیے نہیں ہونی دیج جاری ہے اور میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اگر وکیل صاحب پیچھے نہ ہوتے تو ان کی بیل ہو چکی ہوتی یہ بات میں بڑی دیانت داری کے ساتھ بڑے وصوق سے سیشن کورڈ میں بھی آپ کے وہ بلانے پوری طرح قبضہ کر دیا یہ سر یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے ان فیکٹ ہوا یہ تھا کہ ہم نے اس کیس کو پروفیشنی اچھا یہ پانچ ایڈجرمنٹس کے اوپر آئے ہیں مختلف فورمز کے اوپر کوئی ایک ایونٹ مین اینڈلنگ کا یہ بڑی کلیر کٹ بات ہے میں نے آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا ہے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے ایک حل بتایا میں نے آپ سے بھی حل پوچھنا ہے لیکن مجھے جانا ہے ایک بریک پر بریک کے بعد میں جواد اشیر صاحب سے کہوں گا کہ ان کی نظر میں حل کیا ہے بریک کے بعد